اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین جویا آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ٹاکس اس وقت میں موجود ہوں خانے وال میں خانے وال کا ایک گاؤں ہے اناسی ٹین آر سیمنٹی نائن ٹین آر اور میرے ساتھ موجود ہیں زیاؤل کمرشاہ جو کہ بزنس کرتے ہیں سائلج کا یہ اس وقت جو آپ گانٹیں دیکھ رہے ہیں بسیکلی یہ انہی کی فنش پروڈکٹ ہے اور وہ سامنے مشینیں لگی ہوئی ہیں جو سائلج کو پیک کر رہی ہیں اور یہ ان کا ڈیرہ ہے کھید ہے سرسبز ہریالی سے بھرپور تو ایکچولی جس بزنس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس پہ بولنا میں نے ہی زیادہ ہے ان سے تو کچھ سوال کرنے ہم نے تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ سائلج ہے کیا یہ میں ویڈیو میں انشاءاللہ دکھاؤں گا بھی صحیح کہ یہ ہوتا کیسا ہے سائلج بسیکلی جانوروں کی وہ خوراک ہے جو سارا سال خراب نہیں ہوتی گرمی ہو یا سردی بارش ہو یا آندھی توفان ہو یا برفباری علاقے تھنڈے ہوں یا گرم اس سائلج کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے یہ خوراک غزائیت سے بھرپور ہوتی ہے یہ جو بزنس ہے یہ کم سرمایے سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے اور زیادہ سرمایے سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے میں دونوں اس میں ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا اس میں مختلف قسم کے لوگوں کے لیے مختلف قسم کی بزنس اپرچینٹیز موجود ہیں سب سے پہلے وہ حضرات جو ذمہ دار ہیں اور فصلیں کاش کرتے ہیں میں ان کو یہ ریکمنڈ کرتا ہوں یا ان کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ سائلج والی مکعی ضرور کاش کریں کیونکہ جو چارے والی عام مکعی ہوتی ہے اس مکعی کی ڈیمانڈ بنسبتن زیادہ ہوتی ہے تو سائلج والی مکعی جلدی تیار ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ خرچ بھی نہیں ہوتا اور اس کو کاٹنا بھی نہیں پڑتا بلکہ اس کھڑی فصل کو بیچ دیا جاتا ہے ان لوگوں کے ہاتھوں جو سائلج بناتے ہیں جیسا کہ زیادہ کمرشاہ کیسے ہیں زیادہ بھئی آپ خود بھی کاشت کرتے ہیں مکعی اور قریب کے جو علاقے ہیں خانوال کے نزدیک کے جو علاقے ہیں وہاں پہ کھڑی مکعی جو ہے وہ آپ خرید کر لیتے ہیں یعنی ذمہ دار کو خود سے اس کو کاٹنا بھی نہیں پڑتا آپ خود ہی اپنی مشینوں کے ذریعے اس کی کٹائی کر کے اس کو سائلج بنا لیتے ہیں ماشاءاللہ ایک تو یہ بزنس اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو کاشت کاری کرتے ہیں اس کے بعد ہے کہ وہ لوگ جو اپنا سائلج بنانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس مشین نہیں ہے تو یہ سروس بھی زیاؤل کمر پروائیڈ کرتے ہیں آپ کے پاس اپنی مشین ہے مارڈل کون سا ہے زیادہ؟ یہ کلاس کا مارڈل ہے کلاس مارڈل 860 آپ نے نیوزی لینڈ سے امپورٹ گیا اور اچھے خاصی مہنگی ہے ٹھیک تھاگ مہنگی ہے دس ملین کے راؤنڈ اباؤڈ جو ہے وہ امپورٹ ہو گیاتی ہے اچھا تو وہ لوگ جو اپنی مکئی تو کاش کر لیتے ہیں لیکن ان کے پاس سائلج بنانے کے لیے مشین نہیں ہے تو یہ وہ سروس بھی پروائیڈ کرتے ہیں کتنا پر ایکڑ چارج کرتے ہیں آپ؟ ویسے مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ چودہ سے پندرہ زہر ہے باقی اٹھا ہے سفر کے لیاز سے کہ سفر کتنا ہے؟ ان کے فصل جو کھڑی ہے اس سے انلوڈنگ کا سفر کتنا ہے؟ اوکے اس کے حساب کی سر ریٹ بنتے ہیں یعنی چودہ ہزار روپیہ فی ایکڑ کے حساب سے ڈسٹرکٹ خانے وال میں آپ چارج کرتے ہیں اور لوگوں کو سائلج بنا کے دے دیتے ہیں تو وہ کاشکار حضرات زمیدار حضرات یا ڈیری فارمز کے مالکان جو اپنی مکئی کاش کرتے ہیں اس ویڈیو میں ان کے لیے بھی ایک بزنس اپورچنٹی موجود ہے کہ وہ اپنی مشین نہیں لے سکتے چونکہ مہنگی ہے تو پھر ان کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو سائلج بنا کے دے دیں گے اچھا اگر آپ خود زمیدار ہیں یا ڈیری فارمز کے مالک ہیں تو آپ کو سائلج کی ضرورت ہوتی ہی ہوتی ہے لیکن اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں کہ سائلج بنا کے اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ان کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں اور مشین جو ہے وہ اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں تو اپنی بنا سکتے ہیں سائلج کو کتنے دن کے لیے مکعی جو ہوتی ہے مکعی کو سائلج بنا کے کتنے دین کتنی دیر کے لیے ڈمپ کیا جاتا ہے یعنی بنکر کے اندر بند کیا جاتا ہے گرمیوں میں تقریباً 20 دن کے لیے اور سردیوں میں تقریباً 40 دن کے لیے گرمیوں میں 20 دن کے لیے ائر ٹائٹ جگہ پر رکھا جاتا ہے اور سردیوں میں 40 دن کے لیے تاکہ اس کو ہوا نہ مل سکے جب اس کو ڈمپ کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی کیمیکل چھڑکاؤ کرتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی کیمیکل شامل نہیں کیا جاتا اس کی غزائیت بھرپور ہے پریسنگ اچھی کرنے پڑتی ہے یہ بتائیں کہ کیا گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان یا دنیا بھر کی جو سرکاریں ہیں وہ اس کو اپروف کرتی ہیں کہ ہاں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو اپروف بھی کرتی ہیں اور گورنمنٹ آف پنجاب اس کا بزنس بھی کرتی ہے اچھا گورنمنٹ آف پنجاب خود اس کا بزنس کرتی ہے وہ کیا سائلج بیچتے ہیں زمیداروں کو بیچتے ہیں یا ایکسپورٹ کرتے ہیں زیادہ تر تو جو سرکاری فارمز ہیں اوکی ادھر جا رہے ہیں اور اگر ہیوج کی انٹیٹی ہو تو یہ ایکسپورٹ بھی کرتی ہے گورنمنٹ آف پنجاب زندہ باجی یہ بڑا اچھا کام ہے اچھا دوسری یہ ہو گئی تین قسم کی اپورچنٹیز اور چوتھی اپورچنٹی یہ ہے کہ کچھ لوگ جیسے کہ یہ زیاؤلگمر یہ بزنس کرتے ہیں مکعی اپنی کاش کرتے ہیں لوگوں سے بھی خرید کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد سائلج بناتے ہیں اس کو بنکروں کے اندر ڈمپ کر دیتے ہیں بیس دن کے بعد مشین کے ذریعے اس کی پیکنگ کر کے مختلف لوگوں کو بیچ دیتے ہیں جیسے کہ ڈیری فارمز کے لوگ جو ہیں یا پھر وہ ڈیلرز اور بروکر جو اس کو دوسرے شہروں میں بیچتے ہیں یا پھر اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی ایک بزنس اپورچنٹی ہے کہ وہ بنا بنایا پیک شدہ اس حالت میں سائلج جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں ایسے یہ زیاؤلہ بھئی اچھا اس وقت جو کرنٹ ریٹ چل رہا ہے وہ ایک من کا کتنا ہے تین سو ساٹھ روپے من یہ گانٹ اس وقت جس کے اوپر ہم بیٹھے ہو ہیں یہ کتنے من کی گانٹ ہے یہ دو من کی گانٹ ہے دو من تین اور تین چھے سات سو بیس روپے کی ایک گانٹ ہے ایسے یہ موقع کا ریٹ ہوتا ہے یا اس کو یہ موقع کا ریٹ ہے کرایا جو ہے وہ خریدار خود پے کرتا ہے خواہ وہ ٹرالی پہ لے جائے خواہ وہ ٹرک پہ لے جائے خواہ وہ کار کو کروالے جیسے بھی اس کو سوٹ کرتا ہے کیا آپ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں لوکل ایکسپورٹ ہی کر رہے ہیں لوکل یعنی مختلف شہروں میں بھیجنے ہیں باہر کے ملک میں کیا آپ سے کچھ ایسے لوگ مٹیویل خرید رہے ہیں جو اس کو ایکسپورٹ کرتے ہوں ہاں جی تقریباً ہیں کچھ لوگ ایسے کچھ لوگ ایسے جو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اچھا پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ جو مشین ہے پیک کرنے والی سائلج کو جس کو بیلر کہتے ہیں اس کی قیمت اندازن کتنی ہے یہ اندازن تیرہ سے چودہ لاکھ تیرہ سے چودہ لاکھ روپے میں یہ پاکستانی ہے یہ ایمپورٹڈ ہے یہ ایمپورٹڈ ہے چائنہ سے ہے ترکی ہے چائنہ ہے ترکی اور چائنہ کی آسانی سے یہ مشینیں مل جاتی ہیں آسانی سے مل جاتی ہیں اچھا اب یہاں پہ ایک اور بزنس اپرچونٹیز ہے کہ ہر وہ بندہ کس نے سائلج والی مشین رکھی ہوئی ہے اس نے بیلر اپنے نہیں رکھے ہوئے اگر آپ تیرہ سے چودہ لاکھ روپے کا بیلر لے کر ان مشین والوں کے ساتھ اٹیج کر دیں تو یہ آپ کو اچھا خاصا پی کرتے ہیں ایک گانٹ بنانے کا کتنا پیسہ تیس روپے ایک بیل کا شاپ پر ان کا ہوتا ہے یا وہ آپ دیتے ہیں شاپ پر آپ کا ہوتا ہے اور وہ جو ہیں صرف آپ کو پیک کر کے دینے کا پیس روپے لیتے ہیں لیبر اس کی ہوتی ہے پیس روپے ایک گانٹ کا لیتے ہیں ایک گانٹ اپروکسی میٹلی کتنے ٹائم میں تیار کر لیتے ہیں تقریباً 35 سے 40 سیکنڈ میں 35 سے 40 سیکنڈ ایک منٹ میں ایک گانٹ تیار ہو جاتی ہے پیس روپے فی منٹ کے حساب سے یعنی چارج کیا جاتا ہے یہ بھی ایک اچھا بزنس ہے اس کے لیے کتنے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے آٹھ بندوں کی ضرورت ہوتی ہے آٹھ بندوں کی ٹیم ہوتی ہے جو بیلر کے اوپر کام کرتی ہے اوکے ویری گوڈ یعنی پندرہ لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ میں یہ ایک الگ سے بزنس شروع کیا جا سکتا ہے جو کہ ایک اچھی بزنس اپرچنٹی ہے بڑا بزنس کرنا ہے تو پھر اپنی مشین لے لیں سائلیج بنانے والی جو کہ ایک کروڑ کے لگ بھگ ہے اگر چھوٹا بزنس کرنا ہے تو پھر یہ بیلر مشین لے لیں جو کہ پندرہ ایک لاکھ روپے کی ہے اگر اس سے بھی کام قیمت کا بزنس کرنا ہے تو پھر یہ بنا بنایا سائلیج لے کے اس کو مختلف شہروں میں ٹریڈنگ شروع کی جا سکتی ہے میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو یعنی ایسے ہی سائلیج خرید کر لیتے ہیں انہوں نے اپنی کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں اور ان کمپنیوں کے نام پہ مختلف شہروں اور مختلف ملکوں میں سائلیج جو ہے وہ فروغ کر لیتے ہیں زیا بھائی اگر کسی نے آپ سے رابطہ کرنا ہو تو آپ کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے 0300 0300 1889 1889 انگلیش میں بتا دیں گے 0300 0300 1879 379 تو اب میں ایک سائلیج جو پیک ہوتا ہوا ہے وہ ایک پروسس جو ہے وہ دوستوں کو دکھانا چاہتا ہوں شاہر جی آپ میرے ساتھ آ سکتے یہ فینش فارم ہے جو اس وقت جانے کے لیے تیار ہے یہ سامنے ٹرک جو ہے وہ آ چکا ہے اس ٹرک کے اوپر لوڈ ہو کے یہ چلے جائے گئے شاہری کہاں کے لیے جا رہا ہے یہ سائلیج جنگ شہر کے لیے جا رہا ہے جنگ شہر کے لیے جا رہا ہے اور دیکھیں اس کے لیے کوئی بہت بہت سٹرکچر بیلڈنگز وغیرہ کی ضرورت نہیں ہیں بہت سمپل سا کام ہے تین چار قسم کی بزنس اپرچنیٹیز اس میں انوال میں اس کو چھوٹے سرمایے سے کرنا ہے تو پھر اس کو پیک شدہ کو خرید کے اپنے نام سے اس کو مختلف شہروں میں فروغ کر دیں اگر آپ پندرہ ایک لاکھ روپیہ انویسٹ کر سکتے ہیں تو پھر ایک بیلر لے لیں بیلر سے یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو سائلیج پیک کر کے دیں جن کے پاس اپنے بیلر نہیں ہیں اور نمبر تین یہ ہے کہ اگر آپ سائلیج بنانے والی مشین لے سکتے ہیں تو تقریباً ایک کروڑ روپیہ کی ہے وہ لے لیں یا پھر اگر آپ ذمہ دار کاشکار ہیں تو پھر آپ سائلیج والی مکعی جو ہے وہ اس کو کاش کریں گے تو زیادہ بینیفیشل رہے گا یہ مشین اس وقت چل رہی ہے سائلیج پیک ہو رہا ہے تو اس کو پیک ہوتے دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں �� دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جوئیہ والسلام پاکستان زندہ باد اور آخر میں بتاتا چلوں کہ میرے جو آفیس کا نمبر ہے وہ ہے 0-320-50-55-835 اور 0-309-018-40-25 ان نمبروں پر رابطہ کر کے آپ اس بزنس کے علاوہ کوئی اور بزنس ہے اس کے متعلق انفارمیشن لے سکتے ہیں یا اس ویڈیو میں اگر آپ کو زیاور کمر کا نمبر سمجھ میں نہیں آیا تو ان نمبر پر کال کر کے آپ ان کا ٹیلی فون نمبر دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر کسی کو سائلیج کے متعلق سائلیج کی مشین کے متعلق بیلر کے متعلق سائلیج بزنس کے متعلق مکعی کی کاش کے متعلق انفارمیشن چاہیے تو وہ زیاور کمر سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹیلی فون نمبر ایک مرتبہ پھر بتائے دیتے ہیں 0-300-1889-3889-3989 89 مطلب 79 والسلام پاکستان زندہ باد